السلام علی الحسین سلام اور کنٹرول عباس جیسے خیرتمند بھائی کے حد میں بالک تو بالک نابالک ممیز بچہ بھی آج مہلہ بنی عاشم کے کسی گلی سے نہیں گزر سکتا حسین کا حرم جا رہا ہے اور سواریاں بھی کس شان کے ساتھ لائی گئیں تھے جب وارے زندہ ہوتے ہیں نا جب بہنوں کے پردے کے محافظ بھائی زندہ ہوتے ہیں نا تب اسی انداز کا اعتمام ہوتا ہے محملے بھی ہیں ہماریاں بھی ہیں ویسے تو ساری زندگی اپنے لال کا ماتم کرنے والی فاطمہ لیکن آج میں کچھ مومنین کے گریے کے آواز ابھی سے سن رہا ہوں آپ کا تو گریہ ابھی شروع ہوا ہوگا لیکن رات کا اندھیرہ چاہے اور پھر نایایاں میں اذا فاطمہ سہرہ کے ماتم جی کا کہتیت ہوگا اٹھائیس رجب کا قابلہ تیار ہو رہا محملے بھی ہیں ہماریاں بھی ہیں پردے بھی اور ہر ایک کو سوار کرنے والے اس کے وارث بھی آج کوئی ماں آئے گی تو اسے کسی خیر کا سہارا نہیں لینا ہے آج اس کا بھٹا زندہ آج اگر کوئی بہن آئے گی اسے کسی خیر کا سہارا نہیں لینا ہے اس کا غیرت مند بھائی زندہ آج اگر کوئی بھٹی آئے گی تو باپ اسے گوز میں اٹھا کے محمل میں بیٹھائے گا آج شمر کے تماشے نہیں لگیں گی آج ہمارے ساتھ کے کولے نہیں پڑے گی حسینی قابلہ تیار ہو گئے میرے آقا کو سورج جوبنے سے پہلے پہلے مدینے سے نکلنا چنانکہ جب سواری آگئے انتظامات مکمل ہو گئے ایک بار پیغام حسین کا پیغام بیت شرف میں گئے کنیس سے کہا جا کے میری زینب سے کہہ دو کہ سواری آگئی اب چلنے کی تیاری کر اور اس موقع کے صرف دو جملے بیان کر کے آج آقا حسین کا اتنا ہی سفر بیان کرنا اب جب یہ سواریاں تیار ہو گئے تو سغرہ ایک مرتبہ آگے بڑھ کر رباب کے قریب آتی اما میں نے اب تک اپنے بھائی ازغر کو گودھ میں بھی نہیں لیا ازغر کی پہنائش کو دو ہفتے بھی نہیں ہوئے اور سغرہ اس دو ہفتے سے بیمار بیمار بچی نے اس نو مولود بھائی کو اب تک گودھ میں نہ لیا تھا لیکن جب دیکھا کہ آج میرا بھائی جا رہا اما ایک لمحے کے لیے ازغر کو میری گودھ میں تو دے دی مرہوم خطیب عظم مولانا غلام اسکری صاحب علی اللہ مقامہو یہ جملے اکثر نقل کیا کرتے رباب نے ازغر کو سغرہ کی گودھ میں دی ننی بہن نے بھائی کو لیا کان پہ مو رکھے صرف ایک جملہ کا با دیکھیں یہ دو جملے ہیں اٹھائیت رجب کی تاریخ پہلا جملہ بہن بھائی سے کہہ رہی دوسرا جملہ باپ کو بیتے سے کہنا پڑا سغرہ نے صرف اتنا کا بھائیہ سب مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں کیا تم بھی مجھے چھوڑ کے چلے جاؤں اکبر کا جانا تو ضروری ہے سغرہ بھی جانتی ہے تو بھی مجھے چھوڑ کے جلا جائے گا بھائی جملہ جو سننا تھا ہے تو علی کا پوتا نا بھائی اس طرح سے بہن کے سینے سے چمٹ گئے کہ اب رباب آگے آئیں ازغر بیٹا قابلہ تیار ہو چکا ہے تیری ماں کو جانا ہے میری گود میں آ جاؤ بیٹا ازغر آنے کو تیار ہے کلسوم آگے بڑھے کبر آگے بڑھے فروہ آگے بڑھے حتیٰ یہ کہ زینب آگے بڑھی لیکن ازغر ہے کہ بہن کی گود چھوڑنے کو تیار ہے حسین نے پیغام پہ پیغام بھیجوا جب تیسری مرتبہ حسین کا پیغام ملا تو حسین خود آگے ہے زینب بہن یہ جملہ بھی بھی آپ سن رہے ہیں مسائط کی اگلے حصے میں بھی سنیں گے زینب بہن زینب شریکت الحسین ہے ہر ہر مندل پہ حسین کے ساتھ ہے حسین کے کاموں میں معامل ہے تو کہا کہ زینب بہن تمہیں پتا ہے کہ مغرب سے پہلے ہمیں مدینہ چھوڑنا اتنی دیر کیوں ہو رہی زینب نے کہا بھئیہ ازغر نہیں مان رہا اس طرح سے سغرہ سے چمٹ گیا ہے کہ سغرہ کی گود چھوڑنے کو تیار نہیں میرا آقا آگے بڑھا صرف ایک جملہ کا پہلے جملے نے ازغر کو سغرہ سے اس طرح چمٹا لیا اور اگلا جملہ گویا ایک مرتبہ ازغر اچھل کے بہن کی گود سے باپ کی گود میں آگا اگلا جملہ صرف ایک دوسرا جملہ حسین نے کہا ازغر میں تجھے کبھی تیری بہن سے الگ نہ کرتا لیکن جو جہاد میں کربلا میں کرنے جا رہا ہوں وہاں مجھے تیری ضرورت پڑے گی تو تو میری فوج کا سب سے بڑا سبائی بنے گا وہ اتنا سننا ہے بابا کی فوج کو میری ضرورت ہے ازغر ایک بار بہن کی گود سے بابا کی گود میں آگیا مگر اس جملے کو بتاتے ہوئے جملہ میں اور کہے گیا اس کی بھی وضع ضروری ہے سغرہ کبائر آباد کے پاس جب سغرہ کو پتا چل گیا کہ میں بابا کے ساتھ نہیں جا رہی ہوں جب تک سغرہ کو امید تھی کہ میں بھی بابا کے ساتھ جاؤں گی تو دل میں خیال تھا آگے جب میں صحتیاب ہو جاؤں گی تب ازغر کو گود میں لوں گی جب یقین ہو گیا کہ میں نہیں جا رہی تو سغرہ کو یہ یقین کیسے ہوا بھئے ایک عجیب منزل آگیا عجیب منزل صاحبان اولاد میری بات سے اتفاق کریں گے ایک آدمی کی چھے اولادیں تین کو ایک چیز دے اور تین کو نہ دے تو سبر آ جاتا چار کو دے دو کو نہ دے تب بھی سبر آ جاتا لیکن ایک آدمی اپنی ساری اولاد کو ایک چیز دے رہا ایک کو دیکھ کر قیدت تمہیں نہیں ملے گی جس کو نہیں ملے گی وہ چیز اس کے دل میں کیا قیامت گدرے گی میری خطہ کیا ہے میری غلطی کیا ہے آخر مجھے کیوں محرون کیا جا رہا جب حسین نے اعلان کر دیا آج میری ساری بیٹیاں میرے ساتھ چلیں گی سغرہ میرے ساتھ نہیں جائے گی سب میرے ساتھ چلیں گے سغرہ میرے ساتھ نہیں چلے گی جب آپ سوچئے ننی سغرہ کے ذہن میں جا کے دیکھئے آئے بیٹی پہ کیا قیامت گزر رہی ہے ارے میرا بابا سب کو لے کے جا رہا مجھے لے کے کیوں نہیں جا رہا اور واقعا یہ مسئلہ ہمارے اور آپ کے سوچنے کا تھا جب تک وہ روایت میرے سامنے نہ آئی کون سے روایت حسین نے کہا بی بیو اب جاؤ سغرہ کو خدا آپ اس کہنا لیکن دیکھو بجلدی سے جانا خدا آپ اس کہے کہ آ جانا کوئی بی بی سغرہ کے پاس پھیرے نہیں حسین کو معلوم ہے سغرہ کسی نہ کسی کو اتنا سفارشی بنا کے لانے والی ہے اور یہی سغرہ نے سوچا ہوا تھا مگر ہر بی بی آتی ہے سغرہ کے سر پہ ہاتھ رکھتی ہے سغرہ بیٹی خدا اس سے پہلے کہ سغرہ کچھ کہیں حکم ایمان کی اطاعت میں ہر بی بی نے ہاتھ رکھا خدا آپ اس کہے کہ باہر آ گئیں آخر میں سغرہ نے دیکھا میری مہربان پھپی سانی زہرہ زینب ایک خبرہ میرے حجرے میں داخل ہوئیں سغرہ کو بھی معلوم ہے یہ بس یہ میری پھپی ہے جو میری سفارش کر سکتی ہے ادھر زینب نے سر پہ ہاتھ رکھا سغرہ بیٹی خدا حافظ ادھر ننی بچی نے ترب کے پھپی کا دامن پکڑ لیا پھپی اممہ آپ کی بیمار بھتی جی آج ایک فریاد لے کے آپ کے پاس آئی ہے مشکل پشائے کائنات کی بیٹی زینب مدینہ بن کے پوری اسلامی دنیا کی عورتیں اپنی حاجتیں لے کے زینب کے پاس آتی تھی آج آپ کی بھتی جی آپ کے پاس اپنی حاجت لے کے آئی ہے بابا سے اتنا کہہ دیجئے مجھے اتنا اور اکیلے چھوڑ کے نہ جائیں مجھے اپنے ساتھ لے جائیں زینب شریکت الحسین ہے نا حسین سغرہ کو نہیں لے جانا چاہتے زینب حسین کی ساتھی ہے چنانچہ تسلیدی سغرہ بیٹی گھبراؤ نہیں بہت تھوڑا سا وقت ہے پھر ہم پلک کی تیرے پاس آنگی ننی بچی گھبرا کے کہتی ہے خوبی اممہ مجھے پتا ہے کہ آپ تو واپس آنگی لیکن میرا بابا نہیں آئے گا بیٹی کی زبانی باپ کے بارے میں سننا تھا زینب طلب کی بیٹی یہ کیا کہہ دیا اب وہ گھبرات پر سغرہ کے اٹھیں خوبی اممہ کل رات کو میری آنگ کھل گئی میرا دل گھبرا رہا تھا گھر والے سو رہے تھے میں ایک بار ہجرے سے سین میں گئی تو میں نے ایک عجیب منظر دیکھا گھر کی پچھلی دیوار ہے وہاں پہ سیاہ پوش بی بی بیٹی ہے آئے میرا لال آئے میرا بیٹا آئے میرا حسین کہہ کے میرے بابا کا ماتم کر رہی خوبی اممہ میں نے پہچان لیا یہ میری دادی فاطمہ زہرہ ہے جو میرے بابا کا ماتم کر رہی ماں کا نام سننا تھا اب تو زینب سے بھی برداشت نہ ہوا کہا سغرہ چل میں تیری سفارش کرتی ہوں ایک مرتبہ سغرہ کا ہاتھ پکڑ کے زینب حسین کے حجرے میں آئیں اللہ اللہ یہ دو سفارشیں ایسی ہیں کہ حسین نے سفارش کرنے سے پہلے ہی ایک مرتبہ جواب دے دیا تھا ایک جب سکینہ عباس کو لے کے آن تھی چچا چلے میں آپ کی سفارش کرتی ہوں اور اس سے پہلے آج مدینہ اٹھائیس و جب زینب حسین کے حجرے میں سغرہ کو لے کے داخل ہوں حسین نے منظر دیکھا امام وقت ہے نا امام زمانہ ہے نا سمجھ گئے کہا زینب بہن میں سمجھ گیا سغرہ کو کیوں لا رہی ہو زینب سغرہ کی سفارش نہ کرنا میں اپنی ہر بچی کو لے جاؤں گا مگر سغرہ کو لے جانے کو تیار نہیں ہوں اب زینب پریشانی بھائیہ آخر میری سغرہ کی غلطی کیا ہے عجیب جواب دیا آقا نے پتہ نہیں آپ اسے برداشت کر پائیں کہ برداشت نہ کر پائیں عجیب جواب دیا میرے آقا حسین نے حسین نے کہا زینب میں اپنی ہر بیٹی کو لے جاؤں سغرہ کو نہیں لے جا سکتا ارے ہم اور آپ مجھے مولا کیوں تو حسین کا جواب یہ ہوگا میری باقی جتنی بیٹیاں ہیں یا وہ میرے نانا رسول خدا کی شبی ہے یا وہ میرے بابا علی مرتضی کی تصویر ہے لیکن میری سغرہ میری ماں فاطمہ زہرہ کی شبی ہے ہائے حسین دادارِ کوفا دربارِ شام دنوے حام ہائے نام روموں میں حسین اپنی ماں فاطمہ زہرہ کی شبی کو بے مقنع چادر کیسے دے بینے مرتضی کی вышontا میری مورچا